بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بول نیوز ہیٹ کوارٹرز میں میں ہوں آپ کے ساتھ سلمان مرزا میں ہوں مہبش نصار اور میں ہوں سہرش زوہے بیڈلائنز آپ نے جانی بولٹن کا آغاز کریں گے اور آج کے بولٹن میں آپ کو بتائیں گے یہ تینوں کپتان کے جال میں پھنس چکے ہیں بندوق کی نشست کے نیچے آگئے ہیں اب نہ صرف تحریکی ادم اعتماد ناکام ہوگی بلکہ یہ دوہزار تیس کا الیکشن بھی بری طرح ہاریں گے وزیراعظم عمران خان کی اپوزیشن کو للکار اوورسیز کانفرنس میں خطاب کی دعا خاندہ دران مخالفین پر خوب باؤنسر برسائے بولے عوام کہتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہونے سے بہتر ہے عمران خان کے ساتھ ڈوب جائیں میں اپوزیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے لوگوں کو ٹیماتر اور پیاس کی قیمتیں بھولا دی ان کی وجہ سے میری جماعت اکٹھی ہو گئی یہ بھی کہا نواز شریف نے بھارت کو کہا فوج غلطیاں کر رہی ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں وہی نرندر موڈی ہر فورم پر سابق آرمی چیف کو نشانہ بناتا رہا مجھے کوئی کہے آرمی چیف برا ہے آپ اچھے ہیں تو میں اسے توہین سمجھتا ہوں اب جو یہ تینوں اکٹھے ہو کے انہوں نے جو کیا ہے یہ اب کپتان کی جو یہ بندوق کی نشست ہے نا یہ تینوں اس کے بیچ میں آ گئے ہیں میں ان کا شکریہ اس لیے ادا کرنا جاتا ہوں کہ ساری قوم نے دیکھا ہے کہ اگر انہوں نے ملک کو بچانا ہے تو بہتر ہے کہ عمران خان کے ساتھ ڈوب جاؤ میں یہ پیشن کو ہی کرتا ہوں کہ یہ صرف عدم اعتماد ان کی فیل نہیں ہوگی ان کی دوزارتیس کی الیکشن بھی گئی میں ان کا ان کا اس لیے شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے لوگوں کو ٹماتر اور پیاز کی قیمتیں بھلا دی ہیں نواز شریف وہ جنرل جنانی کے چھتوں پر سریعہ لگاتے لگاتے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعلیٰ وہ بن گیا ان کو تو باہر سے اٹھا کے سیلیکٹ کر کے ان کو بنا دیا زرداری نے ایک جالی پرچا دکھا کے وہ بن گیا انہوں نے محنت کب کی ہے یہ ہندوستان کے پرائیم منسٹر سے برکہ داد بڑی صحفی ہے اس نے مجھے اپنی کتاب بھی دی ہوئی ہے اس نے کہا کہ اپنی فوج سے دھر کے نرندر موڈی سے نواز شریف چھپ کے میٹنگ کر رہا ہے بلاول بھٹو زرداری نے وزیراعظم کے بندوق کی نوک پر رکھنے کے بیان کو پرتشدد قرار دے دیا ایک انٹرویو میں بلاول نے ردعمل میں کہا عمران خان کی دھمکی برداشت سے باہر ہے اس کی مضمت کرتے ہیں یہ عاصف علی زرداری کو جیل میں ڈالنا چاہتے تھے ان کا خیال تھا کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی ورکنگ ریلیشنشپ ضروری ہے کامپے ٹانگنے سے مطالبنے سے مطالب اپنی زبان پسننے کا اعتراف کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جو بھی ہے اور جیسا بھی ہے میں اس لفظ کو تسلیم کرتا ہوں بلاول نے مزید کہا کہ میں عوام کو سمجھانا چاہوں گا کہ ہمارا مارچ شروع ہونے سے پہلے وزیراعظم کی ٹانگیں کامپنے شروع ہو گئیں ہم اسلامباد پہنچے تو کامپے ٹانگنے والا سین شروع ہو گیا یہ تو پی ٹی آئی کا جو رماعت ہے وہ ویڈیوز کو منپلیٹ کرنا اور پاپگانڈا کرنا کے ماہر ہے اور جہاں تک یہ فریز ہے یہ بھی منپلیٹیڈ ہی ویڈیو ہے مجھے تو جب میں گھر تک سفر کر رہا تھا تو میں نے یہ سوشل میڈیا کا کلپ دیکھا اور میں نے سمجھا واقعی مجھ سے کوئی سلپ آف ٹانگ ہوا ہوگا جو بھی ہے جیسے بھی ہے میں اب اس لفظ کو اون کرتا ہوں اور عوام کو سمجھانا چاہوں گا کہ ٹانگیں کامپنے میں اور کامپے ٹانگنے میں فرق کیا ہے ٹانگیں جو کامپتے ہیں نا وہ وزیراعظم صاحب کے ٹانگیں کامپنے شروع ہو گئے تھے ہمارا مارچ شروع ہونے سے پہلے اور جیسے ہمارا مارچ نکلا جب اس نے پیٹروں کی قیمتے میں کمی کی بجلی کی قیمتے میں کمی کی تو وہ صرف ٹانگیں کامپنے تک کی خوف تھا جب ہم اسلامباد پہنچے تو پھر وہ کامپے ٹانگنے والا سینل ہوں گیا ویسے جو وہ بندون کی نشست کہا تھا اور بندون کی نوک ہوتی ہے جیسے بھی اس کا جو ارادہ تھا وہ وائلنس کا ایک 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 انور ہے تحریک عدم اعتماد عوام کو عمران خان کے ساتھ ڈوبنے سے بچانے کے لیے ہے ان کے ساتھ جھوٹ اور فریب کا اقتدار ڈوبے گا نونلی کے رہنمائے سین اقبال کا وزیراعظم کے خطاب پر رضی عمل کہا بائیس کروڑ عوام کو بچانے کے لیے تحریک لائی گئی ہے ڈی چوک جلسے سے متعلق بولے آپ دس لاکھ لوگ لاسکتے ہیں تو اپوزیشن چالیس لاکھ لاسکتی ہے ان کے وزیر اقتدار بچانے کے لیے جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں بڑی بڑی باتیں کرنے والے عمران خان کی آئیم ایف کی آگے کان پہ ٹانگنی شروع ہو گئی ہے عمران خان کے ساتھ جھوٹ اور فریب کا اقتدار ڈوبے گا بائیس کروڑ عوام کو بچانے کے لیے تحریک عدم اعتماد لائی گئی اور اب آپ کے وزیر جو ہیں آپ کا اقتدار بچانے کے لیے جھوٹی خبریں ریلیز کر رہے ہیں کہ عالمی سادش ہو رہی ہے جس کی دنیا تردید کر کے آپ کو شرمندہ کر رہی ہے آپ اگر دس لاکھ بندے لاسکتے ہیں اپوزیشن چالیس لاکھ لاسکتے ہیں لیکن یہ بھول جائے کہ آپ ہٹلر کی طرح موب وائلنس کر کے ہٹلر کی طرح حجوم گردی کر دیں آپ ہٹلر کی طرح سیال کوٹ کے واقع کی طرح یہاں کسی کو لنچ کر سکیں گے عمران نیازی صاحب اگر آپ میں اتنا ہی جگر گردہ تھا تو آئی ایم ایف کو ایبسلوٹلی نوٹ کہا ہوتا آئی ایم ایف کے آگے تو آپ کی کامپیں ٹانگتی ہیں اور دوسروں کو آپ کامپیں ٹانگنے کا دانہ دیتے ہیں کس میں حمد ہے جو عمران خان کے خلاف پورتے اپوزیشن ابھی سے ڈر چکی ہے امید ہے ادم اعتماد کی نوبت ہی نہیں آئے گی وفاقی وزیر فوا چودری نے اپوزیشن کو چالنج دے دیا کہا عمران خان کے طرح جلسہ کر کے دکھائیں وزیر دفاع پرویز خٹک نے کہا تمام لوگ عمران خان کے خلاف وکٹے ہو گئے یقین سے کہتا ہوں کہ حکومت کہیں نہیں جا رہی اتحاد ہی ہمارے ساتھ ہیں اور ساتھ ہی رہیں گے جس سے جانا ہے جائے اور استفادے ورنہ اس طرح ہلکے کے عوام سے داغا ہوگا مریم بی بی کہہ رہی تھی کہ عمران خان باہر نکلو تو تمہیں پتا چلے ہم تو باہر نکل کے لاکھوں کے استماعات سے بات کر رہا ہے عمران خان آپ نکل کے دکھاؤ جس طرح عمران خان پورے پاکستان میں چلسہ کر کے دکھاتا ہے تم لوگ بھی نکل کے کر کے دکھاؤ اگر نو کانفیڈنس کی نوبت آئی جو مجھے امید ہے نہیں آئے گی تو میں نے کہا کہ ہم دیکھیں گے کہ کس مائی کے لان میں اتنا قلیجہ ہے کہ دس لاکھ آدمیوں میں سے گزر کے جائے عمران خان کے خلاف ووٹ ڈالے اور پھر واپس بھی ہو کے جائے نہ ہماری حکومت جا رہی ہے نہ کوئی چینج ہو رہا ہے اتحادی ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ رہیں گی جو اسمبلی میں جاتا ہے ہمارے خلاف ووٹ ہوتا ہے کسی کے حمد بھی نہیں اس کو روک سکے یہ جو لوگ اکھٹے ہوئے ہیں یہ کیوں اکھٹے ہوئے ہیں ان کا کوئی ایم ہے ان کا مشہور ایک ہے یہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں صرف عمران خان کے خلاف وقت کسی مائی کے لال میں ہمت ہے جو اسمبلی جانے سے روکے دس لاکھ لوگ تحریک ادم اعتماد کو نہیں روک پائیں گے شاہد خاقہ نباسی نے حکومت کے چیلنج کا جواب دے دیا کہا حکومت دس لاکھ لوگ لانے کی وجہ ایک سو بہتر ارکان ایوان ملائے رانہ سنان نے کہا کہ مسلم مگنون مسلم مگنون کا ملین مارچ تائیس مارچ کو لاہور سے چلے گا وزارت آلہ ہو سپیکر شپ یا کچھ اور تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے قیمت ادا کرنا پڑے گی ضرور دس لاکھ لائیں لیکن وہ دس لاکھ ادم اعتماد کے ووٹ کو نہیں روک سکیں گی آپ کی بدماشی آپ کے یہ دعوے آپ کے یہ دمکیاں یہ آپ کو مہنگی پڑے گی جس مائی کے لال میں ہمت ہے وہ اسمبلی جانے سے روک کے دکھا دی یہ میرا اوپن چیلنج ہے عمران خان کو اور اس کے ان وزرائی کاف لیگ ایک طرف حکومت مخالف جماعتوں سے مسلسل مزاخرات میں مصروف ہے تو دوسری جانب ملکی حالات پر حکومت اور اپوزیشن کو سبر کی تلقین بھی کر رہی ہے چودری شجاہد حسین کہتے ہیں کہ عوام حکومت اور اپوزیشن کے جلسوں اور نمبرز گیم کی سیاست سے سخت پریشان ہے حکومت اور اپوزیشن ملک کے احلطرین مفاد میں اس نعباد میں جلسوں کا اعلان واپس لیا جائے پی ٹی آئی حکومت کو سیاسی بہران سے دو چار کرنے والی قاف لیگ حکومت کو سبر و تحمل کی تلقین کرنے لگی اپوزیشن کو بھی سبر کا مشورہ دے دیا بیان میں چودری شجاہد حسین کا کہنا تھا کہ حکومت اور اپوزیشن اسلام آباد میں جلسوں کا اعلان واپس لے لیں عوام حکومت اور اپوزیشن کے جلسوں اور نمبرز گیم کی سیاست سے سخت پریشان ہے ان کا کہنا تھا پاکستان کی موجودہ نامساد معاشی اور سیاسی حالات اس خطرناک مہازارائی کے متحمل نہیں ہو سکتے چودری شجاہد حسین کا کہنا تھا حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اپوزیشن تو جلسوں کی سیاست کرتی ہی ہے مگر اس وقت حکومت بھی اس کے مقابلے میں جلسے کرنے لگ گئی ہے جو حکومت کا کام نہیں تحریک ادم اعتماد میں اگر کسی کو ووٹ ڈالنے سے روکا گیا تو میں ذمہ دار ہوں گا شیخ رشید نے ہر طرح کے تصادم کی مقالفت کر دی کہا میری گزارش ہے کہ ملک کو انا انارکی اور بد امنی کی طرف نہ لے کر جایا جائے شاہ محمود قریشی بولے ارکان کو دھمکی دینے یا رابطوں میں رکاوٹ ڈالنے کا کوئی ارادہ نہیں تحریک ادم اعتماد کا مقابلہ آئینی اور قانونی طریقے سے کریں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ادم اعتماد کی بجائے کچھ اور نکل آئے جو سمراجی سنڈیاں ہیں ان کو طلف کر دیا جائے گا وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا انشاءاللہ سارے تعدی عمران خان کی طرف آئیں گے اور ابھی تو ایک سال کی بات ہے پھر آپ کو دس سال انتظار میں گزارنے پڑیں گے اور چپ کر کے ٹھس کر کے آپ بیٹھ جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے امپائر جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہیں میں نے کل خان صاحب کو کہا کہ آپ نے جلسے کرنے میں دیر کی شاہد یہ ادم اعتماد ہی نہ آتا اگر یہ جلسے پہلے دیکھ لیتے ادم اعتماد کی تحریک کا ہم مقابلہ کریں گے قانونی آئینی سیاسی اور جمہوری طریقے سے نمبر جی پورے ہیں تو پھر ان کو اجتماع کے ضرور کیوں پڑ گئی نئی حکومت کی مدت کتنی ہوگی وزیراعظم کون ہوگا کیا نہیں ہوگا اس پر کوئی تفاق نہیں ہے بھاند بھاند کی بولی ہے چوچو کا مربع ہے ایک چیز پر تفاق ہے اور وہ ہے عمران خان کو ہٹانا ہے بندوق کی بات کیوں کی پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے وزیراعظم کو نشانے پر رکھ لیا خرشید شاہ کہتے ہیں عمران خان ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں ان کی خواہش ہے کہ مارشل لاؤ لگ جائے لیکن جمہوریت موجود رہے گی سکھر میں باتشید کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم اقتدار میں آئے تو فورن فنڈنگ کیس کھلے گا سعید غنی بولے عمران خان اور وزراء کی زبانے لڑکھڑا رہی ہیں ان کو یقین ہے کہ حکومت جا رہی ہے دعویٰ کیا کہ تحریک اعتماد میں حکومت کو عبرتناک شکست ہوگی یہ بھی کہیں گے مجھے کیوں نکالا کوئی مارشل لاؤ نہیں لگے گی اور اس کے خواہش ہے اور یہ ناکام ترین پاکستان کے حصی کا وزیر آزم ہے تب ہم سیلیکٹیڈ اس کو کہتے تھے اب وہ چیز واضح ہو رہی ہے اور یہ خانہ جنگی کرانے کی کوشش ضرور کرے گا مگر اتنی حمد اتنی نہیں ہے اندھیر نگلی چبر راجہ تو نہیں ہے کہ اسپیکر آرڈر کر دے گا وچھات ہو جائے گی پارلیمنٹ پہ وہ ہر ممکن کوشش کرے گا قانون کی جو آئین کی خلاف وردی کرے گا چاہے اسپیکر ہو چاہے خرشی شاہ ہو وہ آرٹیکل سکس میں آتا ہے اس کو بغضنا بھی پڑے گا جو یہ ووٹ آف نو کانپیٹنس کا موشن ہے اس پہ اگر آئین کی روح کے مطابق ووٹنگ ہو جاتی ہے تو عمران خان کو بہت عبرتناک شکست ہونے والی ہے اور وہ اگلے کچھ دنوں بعد اس ملک کا ثابق وزیر آزم کہلائے گا یہ بات آپ کو عمران خان کے جلسوں میں کی گئی تقریزوں سے بھی سمجھ میں آنی چاہیے وہ گالم گلوچ پہ اتر آیا ہے وہ عمران خان جو کہتا تھا کہ میں ان کو رولاؤں گا آج وہ خود نہ صرف رو رہا ہے بلکہ دھاڑیں مار مار کر رو رہا ہے اور کچھ عرصے بعد وہ کہہ رہا ہوگا کہ مجھے نکھا لکھ ان تمام بیانات سے اعلانات سے دھمکیوں سے ایک بات تو بڑی واضح ہو جانی چاہیے ان کے پاس ایک سو بات تر لوگ نہیں ہیں